ٹھیک ہے پھر بیگم میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے زینب کے پاپا مجھے اکیلہ چھوڑ کے آپ کدھا جا رہے ہیں پاپا جی دعا پانچ لوگ ہیں اس گھر میں میرے سوا چلو دعا باہر جو بچوں کے ساتھ کھیلو جا کے میں بچی نہیں ہوں میں ابھی اس گھر کا فرد ہوں دیکھو دعا بات کو سمجھو بیٹا میں جلدی آ جاؤں گا پاپا جی آپ چاہتے ہیں میں اس گھر میں نوک روپی کرا رہا ہوں یہ کیا بات کر رہا ہے دعا آپ نے جانتے پاپا جی چلیں زینب کی پاپا آپ لیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں تو مجھے اپنے ساتھ لیتے جائیں یہ سر جائے داد میرے نام کر دیں دعا اللہ حافظ پاپا جی اللہ حافظ بیگم جلدی آؤ میری آنکھوں میں بڑی درد ہو رہی ہے کیا ہو زینب کی پاپا پتہ نہیں بیگم آنکھوں میں بڑی درد ہو رہی ہے دروشری پڑھ کے دام کر دوں جو بھی کرنے پر جلدی کرو بیگم لحمہ صلی اللہ محمد ماما پاپا پہ جادو کر رہے ہیں مجھے کچھ کرنا پڑے گا کیسا لگ رہے اب زینب کی پاپا شکریہ بیگم اب کیسا لگ رہے زینب کی ماما بیگم بابو یہاں سے دعا چلو دعا اٹھ جاؤ آپی زینب دیکھو اٹھ بھی گئی ہے ویسے آپ مجھ پہ ظلم کہا رہے ہیں ماما باپ بھی بلا ظلم کرتا ہے بچوں پہ کرتا ہے نا پاپا جی توبہ یا اللہ لوگوں کی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں ہماری بیٹی تو ہماری بیٹی بھی رحمت ہے بیگم نہیں پاپا جی میرا نام رحمت نہیں ہے دعا ہے نہیں ماما جی رحمت تو چچنیز کی بیٹی کا نام ہے لگتا ہے زینب تم نے بھی نا دعا کا جھوٹا کھا لی ہے اوہو مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہوتی ہے بیگم ٹھیک ہے پر دعا کا جھوٹے میں تو نہیں نہ ہوتی ہوتی ہے بھی پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے ہی پڑھتے ہیں سارے نہیں جی پڑھتے بس مسلمان پڑھتے ہیں چلو دعا آج تمہارا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے پاپا جی ہاسپیٹر لے جائیں اسے وہاں سے اس کا ٹیسٹ کروائیں اوہو بیگم بیگم غصے میں ہے پاپا جی کوئی بات نہیں چلو یہ بتاؤ ماما پاپا دین میں کتنی بار جگڑھا کرتے ہیں مجھے کیا پتا ہے پاپا جی چلو تمہاری وجہ سے جگڑھاتا ہے اور تمہیں پتا ہی نہیں اوہو نو بیگم کوئی بات نہیں پاپا جی ہم پہ ایزام تو ایسے بھی ہے ایسے بھی سی نام بدنام تو ایسے بھی ہے ایسے بھی سی ایو نماز دیکھا بیگم دعا کتنے اچھے دل کی مالک ہے شکریہ پاپا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دل کی مالک ہی رہے اس گھر کی مالک بننے کی کوشش نہ کرے چلو چلو میرا بیٹا جلدی سے بیٹھو شام ہونے والی ہے پھر ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ مجھے اکیلہ چھوڑ کے کہیں نہیں بیگم بچے کہہ رہے تھے کہ پاپا جی ہم نے چیز کھانی ہے تو بزار لے کے جا رہا تھا ماشاءاللہ بڑی بات ہے بچوں کی تو موجے ہیں پھر بیگم آپ بھی بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ نہیں نہیں زینب کے پاپا میں کھانا بنا رہی ہوں تو ٹھیک ہے پھر بیگم آپ کے لئے ہم گھر میں کچھ لے آئیں گے کیا بلا وہی بیگم گلاب جامن اور کیا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے بیگم اللہ حافظ ہی آتی ہو میرا موٹ خراب کرنے آجاو محمد بیٹا بیٹھو آپ گاڑی پہ اچھا پاپا جی پاپا جی گر آپ دعا کو بجولہ دے دیتے تو چلو وہ بھی خوش ہو جاتی چپ کرو زینب آئی تم بڑی دعا کی خیر خواہ سوری پاپا جی میرے بیٹے محمد کو مزہ آ رہا ہے ہل جی پاپا جی آپ پی پاپا سے کھونا مجھے بجولہ دے دعا بھی کہا تو اتماع سامنے پاپی ایک بار پھر کہو نا ٹھیک ہے پھر محمد میں چلتا ہوں پاپا جی بھائے بھائے یاللہ ہمارے پاپا کو ایک اور گاڑی دے دے پاپی پھر ہم اس پہ جلالیا کریں گے نا بیگم دعا کو نظر جلدی تیار کر دیں باہر فین آئے ہیں یہ ٹھیک ہے زینب کے پاپا نہیں پاپا جی میں نے نہیں ملنا ان سے نہیں دعا بیٹا ایسے نہیں کہتے آپ انہیں کہہ دے میں گھر میں نہیں ہوں دعا اپنے پاپا کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہوں پاپا جی آپ بھی کیسے کہتے ہیں نا ہاں تو آپ کے پاپا بڑے ہیں نا محترمہ بچے وہ ہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں دیکھو دعا آج سے میں بھی ساج بولوں گا اور آپ بھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پاپا جی ماشاءاللہ پاپا جی آپ کو ماما کے ایک سچی بات بتاؤں چلو ہاں بتاؤ دعا ماما نے آپ کے پیسے نکالے تھے بیگم اوہو دعا جھوٹ بول رہی ہے دعا تم نہیں صدر ہوگی کیا ہوا پاپا جی پتہ نہیں دعا گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی اچھا تو یہ بات ہے رکھو پاپا جی میں ابھی آتی ہوں لگتا ہے آج جمعہ کی نماز رہی جائے گی ماما جی ماما جی کیا بات ہے دعا ماما جی پاپا کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی کی چابی دے نا چابی تو میرے پاس نہیں ہے دعا خریج میں پڑی ہے ماما جی یہ لو پاپا جی اب سٹارٹ کرو بہت شکریہ دعا بیٹا اب سمجھ میں آیا میرا پلان اے دعا بیٹا کیوں پریشان بیٹھے ہو ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا تو یہ لو دعا پانی زیادہ کر لیتے ہیں پاپا جی آپ کو بھی اپنوں نے لوٹا تھا ہاں دعا مامو کی بیٹی نے پاپا جی یہ اپنے کیوں لوٹتے ہیں پتہ نہیں دعا اپنی ماما سے پوچھ لو ماما جی کیوں لوٹا تھا اپنے پاپا کو ابھی بتاتیوں تمہیں دعا بھگویاں سے پاپا جی یہ لو کھانا اور اب کسی کے آواز نہ آئے پاپا جی آپ ماما سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں میں کیوں ڈروں گا بھلا یہ کون بولا یہ دعا باتیں کہا رہی تھی بیگم دعا اب کسی کے آواز آئی نا تو چھوڑوں گی نہیں بیگم ہمیں بسم اللہ تو پار لینے دو نا ماما جی ورنہ سوارا کھانا شیطان کے پیٹ میں چلا جائے گا نا چلو پار لو پھر جلدی سے پانچ پانچ روٹیاں کھا جاتے ہیں بسم اللہ پڑ کے بھی زینب کی پاپا آ جائیں پہلے انار کھا لیں کھا لیں تو بیگم پہلے بچوں کو پڑھا تو لوں دعا مجھے بڑے بول دیا مجھے بھی بھوک لگیا بھائی آہ تو پڑھو بچو علیف سے پاپا جی انار بیٹا علیف سے پاپا جی انار نہیں ہوتا علیف سے صرف انار ہوتا ہے سوری پاپا جی تو پڑھو پھر علیف سے صرف انار دیکھو بیٹا جب میں کہوں علیف سے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے انار اچھا پاپا جی علیف سے مار پاپا جی میں نے انار کھانا ہے نہیں بیٹا آپ لوگوں نے رات کو اپنا اپنا انار کھا لیا تھا یہ اب صرف میرا انار ہے پاپا جی میل بانٹ کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے ہم جی پاپا جی اچھا تو چلو پھر آجاو آپ بھی ٹھیک ہے پھر بیگم میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے زینب کے پاپا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے پاپا جی ہمیں چیز کھانے کے لیے پیسے تو دے جائے نا ہاں بیٹا میں ابھی دیتا ہوں پاپا جی میں نپچاس لینے ٹھیک ہے بیٹا یہ لو پاپا جی میں سو لینے وہ کیوں جی پاپا جی میں چھوٹی ہوں نہیں دعا بیٹا پاپا کو تانگ نہیں کرتے سوری ماما جی یہ لو دعا بیٹا پاپا جی شکریہ پاپا جی ہمیں جولہ بھی دے دینا ہاں چلو آجاو میرا بیٹا بیٹھ جاؤ چلو چلو آپ پی ٹھیک ہے میرا بیٹا اب گھر جاؤ ماما کو تانگ نہیں کرنا میں شام کو جلدی آ جاؤں گا زینب کے پاپا شام کو آتے ہوئے کوئی سبزی لی آنا جی ٹھیک ہے بیگم اللہ حافظ بیگم جی زینب کے پاپا یہ کون ہر روز میرے پیسے نکالیتا ہے پتہ نہیں زینب کے پاپا دعا نہ نکالتی ہو اوہ میں کیسے نکالوں گی میرا تو قادی چھوٹا ہے تمہارا مطلب ہے کہ بڑے قد والے نکالتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تو پھر کون نکالتا ہے میرے پیسے بڑے قد والے نکالتے ہوں گے دعا میں نکالتی ہوں پھر پاپا جی دعا مذاق نہ کرو ماما آپ سے خرچہ مانگتے ہیں نا آپ نہیں دیتے تو میں دے دیتی ہوں دعا تم تو کہتی تھی پاپا دیتے ہیں دادی بھی مار رہتے ہیں نا دعا علا نہیں ہوتی ہے آپ نہیں دیتے تو میں دے دیتی ہوں اچھا ارشد پترہ دعا نو معاف کر دے ہاں نہیں مانجی بلکہ تسیم نو معاف کر دیو چانسا چمکتا چہرہ ہو پھلوں سے مہکتی وادی ہو اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں پاپا کی شادی ہو آپ کڑے ہاس رہے ہیں دعا کو سمجھاتے کیوں نے پاپا تو ہسیں گے پاپا کی شادی جو ہرہی ہے ہرہی ہے تو پھر اس گھر میں نہ ہو چلو جی وہ دہیج میں گھر بھی دے رہا جی نہ دعا دہیج لے نہ دینا بہت بری رسم ہے ہی پاپا جی تو آپ سچ میں دوسری شادی کر رہے ہیں پاپا دوسری بھی کریں گے پیسری بھی کریں گے چوتھی بھی کریں گے چلو بیگم دعا کا نا اس وقت دہنی تو آزم ٹھیک نہیں ہے پہلے لوگوں کے بڑے بڑے قات دواتے تھے بیگم جی زینب کے پاپا ہاں پاپا جی اب تو لوگ ان کی چھوٹے چھوٹے قرد ہیں یہ اپنی دعا کو ہی دیکھ لیں نہیں جی میرا قرد چھوٹا نہیں ہے میں ویسے یہ بھی چھوٹی ہوں چلو کاندر سے پکڑوں یا ادھر سے بات تو ایک ہی ہے نا پاپا میرے پیارے اللہ حکم اللہ حکم چلو دعا ازان ہو رہی ہے وضو کر کے نماز پڑھو اچھا ماما جی پڑھ لیتی ہوں ازان تو ختم ہو جائے نا وضو کرو نا چل کے اتنی دیر میں ہو جاتی ہے اچھا ماما جی غصہ کیوں کرتے ہیں ذرا پیار سے بیگم دعا بھی چھوٹی ہے چھوٹی نہیں ہے پاپا جی چیز کھانی ہو تو بڑی بند جاتی ہے بانج پر لی ہو تو چھوٹی بند جاتی ہے محمد یار ازان ذرا انچی آواز میں پڑھا کرو نا اچھا پاپا جی وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں ماما جی پتہ نہیں دعا چار ہوتے ہیں بیگم بتائیں نا دعا کو ہر روز بتاتی ہوں زینب کے پاپا جہان بوجھ کے کرتی ہے اللہ حکم ماما جی کتنے بجے بھی آنے پاپا کا گیارہ بجے ہے بیٹا چلو تیاری کرو گیارہ بجے نہیں ہے بیگم دس بجے ہے جی زینب کے پاپا دعا بیٹا آبیلو مسلح اور چلو تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے چاہے سارا خاندان کٹ جائے نارے تقدیم اللہ حکم ماشاءاللہ چلو اب دعا کریں آمین یا اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آگے اور ماما پاپا گھر میں نہیں تھے یہ تو اللہ کا شکر رہا کہ مجھے کھانا بنانا تو آتا تھا محمد بھائی نے مہمانوں کو پانی پھلایا میں اور دعا کیچن میں چلے گئے میں نے کہا کہ مہمانوں کیلئے کیا بنائیں دعا نے کہا کہ یہ بات تو مہمانوں سے پوچھنے چاہیے مہمان کہنے لگے کہ کھانا تو ہم کھا کیا ہیں میں نے کہا چلیے چائے بنائے لیتے ہیں محمد بھائی دکان سے بسکٹ لینے چلا گیا دعا اور میں چائے بنائے لگ گئے جب تک محمد بسکٹ لے کے آیا چائے بھی تیار ہو گئی اتنی دیر میں ماما پاپا بھی آگے پھر سب نے ملکے چائے پی صبح اٹھ کے دعا نے دعا پڑی پاپا سے ملی اور ماما سے بھی میں نے پیسٹ لگا کے دی تو دعا نے دان صاف کیے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اللہ اکبر بیگم نے موبائل دیکھ دیکھ کے آلوہلے پراتھے بنائے دعا نے ٹیبل کرسی لگائی میں نے چائے بنائی تو ہم سب نے ملکے ناشتہ کیا بڑے دنوں بعد سکوٹی پہ جھولا لیا تو اس کی بیٹری ختم ہو گئی پھر میں نے سکوٹی کو چارجنگ پہ لگا دیا اور اب میں کار پہ جھولا لینے جا رہی ہوں دن چڑھتے ہی دعا کی سب سے پہلی لیمان چلو نا پاپا جی چیز لینے چلتے ہیں نا اچھا دعا بیٹھو گاڑے میں اور تیس چلاؤ پاپا جی اور تیس پاپا جی مجھے دارنا گرہ میں نہیں جانا دعا کو چیز لان کے دینے کے بعد گھر میں محفلے نات ہوئی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل محفلے ملاد کے بعد دعا کی دوسری ڈیمان چلو نا پاپا جی ہم بھی مدینے چلتے ہیں نا چلیں گے دعا بس تھوڑے دن ٹھہر جاؤ ہاں دعا چلیں تو تال جائے تھے انشاءاللہ خوبصورتی کا دوسرا نام دعا دعا جلدی سے کمرس کر کے بتاؤ میں کیسے لاغ رہی ہوں ادھر آؤ نا میں بتاتی ہوں تمہیں کمرس کر کے جی ماما جی میں صدقے چلو جی اس میں کوئی بات ہے ہسنے والے رونے سے منع کیا ہے حضور پاک نے ہسنے سے تو منع نہیں کیا دعا محمد زینب پاڑ رہے ہیں نا آپ بھی پڑھو جا کے ہاں دعا آپ بھی پڑھو ہاں جا کے وہ پاڑ نہیں رہے جی وہ تو کھیل رہے ہیں چلو جاؤ پھر آپ بھی کھیلو جا کے زینب کے پاپا یہ لو ماما جی کھالو نا نہیں دعا کتنی دفعہ کا میرا روز ہے روز ہے ہمزان تو ابھی آیا نہیں ہے ہاں تو بیٹا آج کے دن روزہ رکھنا سنت ہے نا آج دن تھا باپا جی آج کے دن ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے تھے محمد ہاں ماما جی چلو نا پھر کیک کرتے ہیں پاپا جی اللہ جب کوئی نعمت عطا کرے تو اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں بیٹا لوگ تو جنگیاں لگاتے ہیں رائٹیں لگاتے ہیں جوشی بتاتا پاپا جی جو اس نے نکالتے جلوس نکالتے ہیں محمد بھائی ہاں جی پاپا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ جو کارے ہیں نا انہیں کرنے دو چلو نا پاپا جی ہم بھی خوشی بناتے ہیں نا چلو آؤ میرا بیٹا